پتا جی کے ارث ہے پتا جی یہ بابا ہے ہمارا باپ ہے پتا کے باپ کا اس آدھار سے بابا کا لیکن صرف بابا نے کہنا ہے شوب بابا کہنا ہے رام دیو بابا ہے اور بہت بابا ہے ہے نا تب ہمیں شوب بابا کہنا چاہیے نہیں تو لوگ شوب بھگوان ہی کہتے ہیں چلے گا ابھی بھگوان کہنا تھوڑا دور ہو گیا باپ کہتا میرا ہے اپنا پناتا ہے یہ ہمارا باپ ہے اس لئے کہ شوب بابا کیا ہم بچے ہیں شوب بابا آپ ان کا کلیان کرو بابا ان کا کلیان کرو اور بھی بابا ہے کس بابا کو کہا شوب بابا اوم شانتی بھائی صاحب ایک پرسن ہمارے من میں ہے جرور بتاؤ بھائی صاحب جب بابا کے گھر مدوبن ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک واقع لکھا رہتا ہے کہ آپ میٹھے بچے بھلے پدھارے یہاں پہلی بار نہیں آئے ہیں ہوگو پانچ ہزار برس پور بھی آپ اسی طرح یہاں پر آئے تھے تو بابا کئی بار ڈراما بھی کہتا ہے کہ بچے یہ ڈراما سشٹی چکر ہے یہ ہوگو ریپیٹ ہوتا ہے یہ مچھر میسل بھی اس میں کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا تو بابا کہتا ہے تیور سے تیور پورسارت کرو تو کئی بار بچے کہتے ہیں کہ جو ڈراما میں ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا پورسارت اگر میں نے کیا ہوگا میں مدوبن گیا رہا ہوں گا تو پھر سے پہنچ جاؤں گا کیونکہ پانچ ہزار پہلے کا ڈراما ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر اس میں الگ سے مجھے کیوں چندہ کرتا ہے بھاکتی میں بھی تھا بھاوی تالی نہیں جا سکتی ہے ہے نا بھاوی بن گیا تو یہاں بھی گیان میں آتا ہے کہ ڈراما فکس ہے اور ہو بھاو ریپیٹ تھا آپ یہ ماتا جی تھی یہ پانچ ہزار سال کے بعد بھی یہی ماتا جی ایسی یہاں بیٹیں گی کیونکہ ادھر ہی بیٹی ہے ایسی تھی ایسی بھرسیاں بنیں گی یہ بدھی میں بیٹ گیا ہے ہاں صحیح ہے اب اس کا ارت جانا چاہے اگر ماتا جی یہاں بیٹھی تو یہاں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے گیان دھیان کچھ نہیں کر رہے ایسی بیٹھی ہے تو وہ کیمیرہ کے اندر ان کا فوٹو ریکارڈ ہوگا نا بعد میں دس دفعہ ٹی وی دیکھ لو وہی فوٹو آئے گا اگر ماتا جی یہاں بیٹھے ہوئے اگر گیان کا چنتن کرتی ہے اچھے ویچار کرتی ہے تو شریر ادھر ہے تو من ادھر نہیں آئے من ادھر گیا وہ فوٹو میں نہیں آئے گا دکھائے تو انہیں دے گا تو یہاں بیٹھ کے ماتا جی کیا کر رہے ابھی پہلے ادھر بیٹھے تھے ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے من کے دوارہ دھیان کر رہے ہیں دھیان کا فوٹو تو نہیں آئے گا شریر کا آئے گا تو جیسے کل آپ نے شریر کے دوارہ گصہ کیا تھا اگر آج یہ بھائی آ کے گصہ کرے گا آپ نے بھی آج بھی کیا تو پانچ ہزار سال کے لئے بھی آپ گصہ کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے دوبارہ ریکارڈ کیا ہاں کل آپ نے گصہ کیا تھا آج گیان ملا کہ مجھے گصہ نہیں کرنا چاہے آپ نے انہوں نے گصہ کرنے کے بعد بھی آپ نے گصہ نہیں کیا آج تو مٹا دیا تو گیان اور دھیان سے کو مٹا سکتے ہیں بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی دوائی نہیں لے لو بیماری ٹھیک ہو جائیں گی بھوگنا پڑے گا تڑپنا پڑے گا اگر ڈاکٹر کی دوائی لے لو تو بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہو تو اسے آتما کے اندر پاپ ہے تو اس کے گیان دھیان سے اس پاپ کو مٹا ہو نہیں مٹایا تو کلپ کلپ ایسے ہی چلتا رہے گا تو آپ کیا ہاتھ میں سارے کلپ میں سدائی ایسے ہی رہنا چاہتے ہو کی کچھ پریورتن چاہتے ہو کچھ پریورتن چاہتے ہو تو کوئی سامنے والا نہیں کرنا چاہتا ہے پریورتن آپ کرنا چاہتے ہو وہ گصہ کرے گا وہ دکھ دے گا وہ گالی بولے گا وہ سب کچھ کرے گا مجھے نہیں کرنا مجھے ساہن کرنا ہے کیونکہ آپ بھگوان کے مت پر چلنا چاہتے ہو اور آپ بھویش میں سکھ چاہتے ہو بھویش میں ایسے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو پیواز بھگوان کو ہونے پتہ نہیں بھگوان پر وشواص نہیں بھویش کس نے دیکھا آج کھاؤو پیو موچ کرو کل کس نے دیکھا تو آج جو بدلہ لینا ہے جو گصہ کرنا اب بھی کرو تو غلط کرتے ہیں تو سارا کلب دکھی ہو کے بھوگتے رہتے ہیں پھر بچہ جنمتے لنگڑا اندھا کالا گورا ہو گیا کہ یہاں کیے وے کرم آپ ساتھ لے کے جاتے ہو سمجھ میں آیا تو آپ کے ہاتھ میں جو بھائی پوچھ رہا تھا کی مٹانا یا نہیں مٹانا آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ نے کل گصہ کیا تھا آج آپ کو یہاں آنے کے بعد پتا چلا مجھے دوبارہ گصہ نہیں کرنا چاہئے ہم بھگوان کے بچے ہیں بھگوان کے بچے گصہ نہیں کرتے ہیں ہاں وہ کر رہا ہے وہ کرے گا مجھے نہیں کرنا ہے مجھے سہن کرنا ہے کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو کرو سدائے ایسے کرتے رہنگے دونوں چیز آپ کے ہاتھ میں سیکھر سمجھ میں آیا بھائی جی کہا گیا پرشن پوچھ کے اور کسی کے پاس آئے تو بتاؤ